موسیقی اسلام علیکم ویورز میں نام ہے مریم ادینہ ویلکم ٹو مہا یوٹیوب چینل مریم کے یم میلز آج ویورز میں بہت ہی یمی اور موسٹ پاپلر بریانی کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی بار بی کیوں تکہ بریانی بڑے پیس ہم لوگیں یہاں پہ لیں گے اور بہت ہی ایزی وی میں جھٹ پٹ یہ بریانی بنے گی سو لیٹس ڈارٹ وی نیڈ ٹو دو سو ویورز میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ دہی کا اور کچھ سپائیسیز ہے مزیدار سے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون چلی فلیکز دادر مرچے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ٹو ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون یہاں پہ مزید جائے گا زیرہ پاوڈر کا اور ٹو ٹی سپون یہاں پہ بار بی کیوں مسالہ ہے اگر آپ کی مرضی ہے وانا یہ ادھر سپائسیز ایناف ہیں لیکن یہ ٹیسٹ کو تھوڑا انہینس کر دے گا اور ہاف ٹی سپون اس پہ جائے گا فوٹ کلر کا اورنج فوڈ کلر میں نے یہاں پہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی کا اور ون ون ٹی سپون جنجر کارلک پاؤنڈر اور پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لیمو کی جگہ میں یہاں پہ سرکا ٹو ٹی بل سپون ادھر وائز آپ لیمن جوز بھی استعمال کر سکتے ہیں سوڑی اس میں نے یہاں پہ چکن لیک پیسیز لیا تھے بڑے تھائی پیسیز اور اس کو میں نے کٹس لگا کے جتنا بھی آپ نے مسالہ بنایا ہے وہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور اوور نائٹ یہاں پہ 3-4 آورز تو مسٹ ہوتے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹائم دینا ہے تاکہ اچھی سے جتنے بھی سپائسیز ہیں وہ اس میں رج بس جائیں تو دوسری طرف 3-4 گھنڈے کے پاتھ یا پھر نیکس ڈے آپ نے بریشنگ کرنی ہے اور ہم نے اس کو سٹیم موڈ میں اچھی سے گلانا ہے ان تھائی پیسیز کو آپ کو پانی اس میں ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چکن کا اپنا پانی ہوتا ہے دہیں کا پانی ہوگا اسی میں چکن جلدی سے بلکل سٹیم ہو جاتی ہے بس آپ نے فلیم جو ہے وہ بلکل لو رکھنا ہے ساٹھ 2 سے 3 ٹیبل سپون جو مسالہ کا وہ بھی میں اس میں ایٹ کیا تھا تو آپ نے اس کی مرینیشن تو کی تھی تو یہ مزیدار سے چکن آپ کی بلکل ریڈی ہو جائے گی سو ناؤ اٹ کمس ٹو سٹیم موڈ اور اس پہ ہم بلکل لو فلیم میں اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم بناتے ہیں بریانی کا مسالہ جھٹ پر طریقے سے میں نے اس کو سیٹے لگانی ہے اور آپ اگر یہ ویورز کریں گے تو انشاءاللہ بریانی جتنے بھی کلو ہوگی آپ بہت آسانی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میرے لئے ہیں پانچ پیاز بڑے اور تین ٹیمٹر تین ٹیمٹر لئے ہیں پانچ پیاز اور آپ نے اس کی رفلی کٹنگ کر کے اتنا سا پانی اٹ کرنا ہے جس میں یہ بلکل اچھے سے گل جائے فائیو ٹو ٹین منٹس کو سیٹی لگائیں اور بلکل زبردست ہمارے جتنے بھی یہ پیاز اور ٹیمٹر ہیں وہ بوائل ہو جائیں گے اب ہم لیتے ہیں دو کپ آئل کے ون ٹیبل سپون جنجر کارلک کا پیسٹ اور آپ نے اس کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے میں نے کچھ چکن الائدہ بھی ویورز مرنیٹ کرنے کے لئے رکھی تھی کیونکہ بچے جو اکسا بڑے پیسز نہیں کھاتے ہیں بچے چھوڑ دیتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے لئے چھوٹے پیسز کو بھی تھوڑا سا مرنیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کی ایک دو بریانی میں چکن بھی زیادہ ہو جائے گا بچے بھی اس کو شوق سے کھائیں گے اور یہ میں نے تھوڑے بون والے پیسز لیے تھے ان کو بھی میں نے تھوڑا سا مرنیٹ کر لیا تھا اور اس کو سیپریٹ رکھا تھا اب میں نے دو کپ آئل میں جنجر کارلک پیسٹ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی بھنائی کرنی ہے دوسری طرح مسالہ زبردست ہمارا بلکل گلیا ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان سب کو جو ہیں اب میں نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تھوڑے دیر بعد انشاءاللہ پیاز کا کچھا پان ٹاماٹر اچھے سے جو ہیں وہ اس کے ساتھ مکس ہو جائیں گے اور مزید ایسا بریانی کا مسالہ تیار ہو جائے گا یہ ہے ٹیسٹ میکر کیوں ہوتا ہے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لئے تو میں نے یہاں پہ بارہ عدد سبس میرچے اور ایک بڑا پیس ادھرک کا اور ٹو ٹی سپون چلی فلیکس کے لئے ہیں لیکن ہم اس کو اینڈ میں ایٹ کریں گے ابھی میں اس میں ایٹ نہیں کرنے والی سب سے پہلے ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے نمک ایٹ کرنا ہے ٹو ٹی سپون نمک کا ایٹ کریں گے کیونکہ بریانی مسالہ بنانا ہے ابھی ہم لوگوں کو اور ساتھ میں میں نے ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر اور دو چمچ بریانی مسالہ کا اس میں ایٹ کیا ہے تو اچھا سا ایک فلیور آ جائے گا بلکل آپ کی بریانی میں ساتھ آپ نے اس کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے پانی ختم کرنا ہے جب بلکل آپ نے دیکھنا ہے کہ پانی ختم ہو گیا ہے تو ہم لوگوں نے اس کی تری نکالنی ہے تری ہم لوگ کیوں نکالتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جب بریانی کو اینڈ پر دم دینا ہوتا ہے تو ہمیں آئل کی ضرط ہوتی ہے تو ہم کچھا آئل استعمال نہیں کرتے ہیں یہی مسالے کا آئل ہم استعمال کرتے ہیں اس سے بریانی میں اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور کلر بھی آتا ہے ابھی ہم لوگ اس میں ایٹ کریں گے دہیں ہاف کپ میں نے اس میں دہیں ایٹ کیا ہے کیونکہ تری نکالنی ہوتی ہے تو وہ سٹیپ کرنے کے بعد آپ اس میں دہیں ایٹ کرتے ہیں تو دہیں میں نے ایٹ کیا ساتھ ہی میں میں نے ٹیسٹ میکر ایٹ کر لیا سبز میچے ادرک اور چیلی فلیکس کا تو مزیدار سب برسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں نے اس میں دینا ہے سموک تو یہ میری سٹیم میں بہت زبردست گل گئی تھی اور بلکل اس میں ایک گھنٹہ لگا تھا اچھے سے گلے میں اب ہم لوگوں نے اس کو سموک دینا ہے بیکوز باربی کیو تکہ بریانی تو ہم لوگوں نے اس کو سموک تو دینا ہے دوسری طرح میں نے چاول بھی ویورز رکھ لیا تھے اور 90% آپ نے چاول کو بوائل کرنا ہوتا ہے اور باقی 10% رہنے دینا ہوتا ہے تو مسالے کو بھی میں نے سموک دیا تھا اب جب بلکل ہم لوگ اینڈ پہ دم لگائیں گے تو اگین ہم مریانی کو سموک دیں گے تو سب سے پہلے آپ نے تھوڑی سی آئلنگ کرنی ہے چاول ایٹ کرنی ہے ایک لیئر چاول کی اور ایک لیئر ہماری مسالے کی لگے گی اگین آپ نے اس کے اوپر چاولوں کی لیئر لگانی ہے پھر مسالے کی آپ نے لیئر لگانی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ٹوچٹ ہے کہ اس میں میں لگاؤں گی تھوڑے سے ایک لیئر لچھے دار پیاز ہوگی کیونکہ اس میں بھی جب سموک آ جائے گا تو آپ کو یقین کریں کہ سلات کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو ساتھ اوڑا سا دھنیا ایٹ کریں گے اگین چاولوں کی لیئر اور پھر یہ بلکل لاسٹ ٹیل لیئر ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے دم لگانا ہے تھوڑی سی ہری مچے آپ نے کٹ کے ڈالنی ہے اور یہ ہے آئل ریمیننگ آئل جو اس کا تھا کورمے کا تھا اور اورنج فوڈ کلر آپ اپنی کوئی بھی کلر ایٹ کر سکتے ہیں لیکن بریانے کے لئے مجھے یہ بہت ہی زبردست لگتا ہے اور ایٹ دی ہائنڈ ہم لوگوں نے جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ ہم دوبارہ سے سموک دیں گے ان چکن کے پیسز کو اور دمتے بھی دیں گے تو اس وجہ سے دوبارہ چکن کی پیسز میں نے اس میں رکھے کیونکہ ایک دفعہ پھر اچھے سے گرم بھی ہو جائیں گے تو آپ دم میں ان پیسز کو رکھتے ساتھ جتنے بھی یہ کوئی لے تھے ان کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا اس کے اوپر آپ نے ون ٹی سپون آئل ایٹ کرنا ہے تو وہ دھوان دھار جو مزددار سی بریانی آپ کی بلکل ریڈی ہو جائے گی ففٹین ٹو ٹونٹی میرنٹس آپ نے دم دینا ہے and it was so yummy i wish کہ میں آپ تک یہ ساری پیاری زبردستی خوشبو پہنچا سکوں کہ آپ کو پتا چلے کتنی مزددار بریانی یہ بنتی ہے جو آپ کے ہر بائٹ میں آتا ہے بہت ہی مزددار لگتا ہے چابلوں کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنی زبردست آئی ہے اور اس بریانی کا ذائقہ تو دو سے تین دنوں تک آپ کے موہ میں رہتا ہی ہے so آپ اپنی دافتوں میں اس بریانی کا اضافت ضرور کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے کیونکہ ویورز مسالہ جو اتنے جھٹپر طریقے سے بن جاتا ہے تو پیچھے بریانی مشکل رہتی ہی نہیں ہے اور یہ چکن پیسز کا آپ نے مسالہ لگانا ہے اس کا کام تو آپ نے ایک دن پہلے کر لینا ہے تو اس طرح بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے دافتوں میں so i hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے گا میرے چینلنگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویورز اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ